موسیقی 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 خلاق قاسم باغ ملتان پر فوڈ سٹیٹ کا ممکنہ منصوبہ شروع ہونے سے قابل ہی ختم راکی نے اسمبلی جگہ کو کم اور غیر موضوع قرار دے دیا والی منٹرینز کی جانب سے منصوبہ ناقابل عمل قرار سابق کمیشنر ملتان افتخار صحو نے فوڈ سٹیٹ کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی موسیقی موسیقی ختم اپنا انتظام خود کر لیں شہر اولیہ میں بارہ سرکاری مقامات پر فری انٹرنیٹ کی سہولت مواطن وائی فائی سسٹم اتار لیے گئے شہری پریشان سسٹم نیٹورک ایڈمنیسٹریٹر محمد عاصف کا کہنا ہے ریپرز اور میٹیننس کے لیے وائی فائی سسٹم اتارا گیا ہے مرمت کے بعد دوبارہ نصد کر دیا جائے گا مہابلپور میں گردوں کے مریضوں کے لیے خوشخبری مریضوں کو اب انتظار کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ویکٹوریا ہسپتال کے کیڈنی سینٹر میں دس نئی مشینیں فال ایم ایس ڈاکٹر عزیز و رحمان کا کہنا ہے کیڈنی سینٹر میں ڈیالیسز مشینوں کی تعداد بتیس ہو گئی ہے مشینوں کو تین شفٹوں میں چلایا جائے گا پورٹ مٹھن میں صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اکتو بائیس ماہ ارز اختتام پذیر خواجہ مہیدین محبوب قریجہ اور اجویر شریف انڈیا کے صوفی بزرگ حضرت بلال چشتی نے اختتامی دعا کروائی بزار پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک اور دستار پاک کی زیارت کرائے گئے پورٹ مٹھن میں صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اکسو بائیس ماہ ارز بل یہ ہے دربار فرید خواجہ روال مہین کوریجہ نے زائرین میں تبرکہ تقسیم کیے معروف قوالوں نے کلام پڑھ کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی ملک بھر سے زائرین کی کثیر تعداد میں شر کر مزار کے ہاتھے میں سیکیروٹی کے فول پروف انتظام سٹی نیوز نیٹورک کا ستاسی رکھنی کافلہ عمرہ آدائیگی کے لیے سعودی عرب چلا گیا معروف عالم دین مولانا خلیل تھانوی نے زائرین کو مناس کے حد سے آگاہ کیا ایڈیٹر روحی جمشید ریزوانی اور اسائنمنٹ ایڈیٹر نیا وکاس بھی ہمرا عمرہ زائرین کا مدینہ منورہ میں تین روزہ قیام مسجد نبوی مسجد قبا اور اغارہ ہرہ سمیت دیگر مقدس مقامات کی زیارت کریں گے بعد ازا عمرہ آدائیگی کے لیے مکہ مکرمہ بھی جائیں گے جنوبی پنجاب کے کھلاڑیوں کے لیے فیلڈنگ کے گھر سیکھنے کا سنہری موقع فیلڈنگ کے شہنشاہ شابق جنوبی افریقہ کھلاڑی جانٹی روڈز کی ملتان سلطان کے آنر علی ترین کی دعوتیں پر لٹرا آمد کھلاڑیوں کو فیلڈنگ ٹپس دی ہے مینل کوامی ائرپورٹ پر سیول ایوییشن سٹاف نے امانداری کی آلہ محصال قائم کرتی سعودی عرب سے ملتان آنے والا مسافر ائرپورٹ کے واش روم میں بیلٹ بھول گیا عملہ سفائی دے مسافر کے سات ہزار روپے اور فورن کرنسی سمیت بیلٹ واقع سلوٹا دی شہر اولیہ میں سردی کی لہر بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیت میں لے لیا نزلہ زکام کے باعث سیزنل انفلوینزا کا خطرہ مندالے لگا گزشتہ چار روز کے دوران فلو سے متاثرہ تین سو سے زائد مریض سرکاری ہسپتالوں میں پہنچ گئے محکمہ صحت کی جانب سے کوئی اگاہی کاؤنٹر قائم نہ کیا جا سکتا تاجروں کا فکس ٹیکس دینے والا درینہ مطالبہ پورا ہونے کے قریب ایف بی آر ملکان نے تاجروں پر فکس ٹیکس سے متعلق پروپوزل تیار کر لیا فکس ٹیکس دکان کے ہاتھے کے حساب سے ہوگا ایف بی آر نے تاجروں اور عام عوام سے بھی تجاویز طلب کر لی چولستان رہیم یارخان میں پانی کا حصول مشکل ہو گیا چولستانیوں نے دور دراز سے لائے گئے پانی کو محفوظ کرنے کا انوکہ طریقہ ڈھونڈ لیا مقصود کاریگر دس فٹ تک گہرے گڑے کھود کر سمٹ کے ذریعے فختہ محفوظ کا تیار کرتے ہیں پانی بنکر میں ڈال کر کئی دنوں تک محفوظ کر لیا جاتا ہے موٹ ادو میں روحی کی خبر پر بیپ کو ایس ڈی او عمر فارو کا نوٹیس موقف کے دوران روحی سے کیا وعدہ پورا کر دیا محلہ موچی والا میں بے ہنگم بجلی کے تار اور میٹرز ٹھیک کرنے کا کام مکمل بسلی کے پول پر میٹرز اور تار ترتیب سے لگنے پر حشیوں نے روحی اور بیپ کو حکام کا شکریہ ادا کیا پانی وال میں ڈسٹرک ہسپتال کو جانے والی سڑک پر سبرٹ سسٹم ناکارا جا با جا گندگی کے دھیر گندہ پانی جمع علاقے میں تافکن پھیلنے کے ساتھ ساتھ سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار متعدد رخواستوں کے باوجود شنوائی نہ ہوئی شہری پریشان انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالب غریب بچوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی سازش گراں فروشوں نے کتابیں بھی مہنگی کر دی کتابوں کی قیمتوں میں 20 فیصد تھا کے سافہ کوپیاں اور سٹیشنری بھی عوام کی پہنچ سے دور والدین پریشان کہتے ہیں گھر میں چھے بچے سب کو پڑھانا مشکل ہے ناممکن ہو چکا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کتابیں مہنگی ملیں گی تو مہنگی ہی فروخت کریں گے گورنمنٹ پرائمری سکول بہاری میں سکول ٹیچر کا طالب علم پر تشدد دوسری جماعت کا طالب علم ریحان آنکھیں کھو بیٹھا والدین نے الزام لگایا کہ کلاس میں دیر سے آنے پر ٹیچر سادیا ایمن نے ریحان کو ٹانگ ماری سر بینچ پر لگنے سے آنکھیں ضائع ہو گئیں ٹیچر نے الزام مسترد کر دیا کہتی ہیں بچے کی آنکھیں پہلے سے قراب تھی جھوٹے الزام میں پھرسایا جا رہا ہے بیجی کان میں ڈیسٹرک بار ایسوسییشن کی ہفتہ وار ہرطال وقلہ عدالتوں میں پیش نہ ہوئے عدالتی معاملات بہت تل سادر ڈیسٹرک بار یاسر علی خوسہ کا ہائی کوٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ کہتے ہیں ہائی کوٹ بینچ کے قیام کے لیے جد و جہد جاری رہے گی مزرعظم پاکستان کے کامیاب جوان پروگرام کی ملتان میں افتتاحی تقریب وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرطاج گل کی خصوصی شرکت خطاب میں کہا نوجوانوں کو ڈگری دینے کے ساتھ اگر ہنر نہ دیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا حکومت نے ہنر دینے کے لیے ہمدرد پروگرام بنایا ڈگری کے دوران اداروں میں انٹرنشپس دی جائے گی امران قان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کامیاب جوان پروگرام سو عرب کا پروجیکٹ ہے نوجوانوں کو انٹرنشپس دیں گے تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کام بھی سیکھیں زرطاج گل کی ویمن یونیورسٹی ملتان میں میڈیا ٹاک کہتی ہیں ملک میں زیادہ تر نوجوان بیروزگار ہیں سب کو نوکریہ مہیا کی جائیں حکومت نے ایکسپورٹرز کے مالی مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات کیے سیل ٹیکس ریفنڈ کی مرد میں تیس عرب روپے کی ادائیگی کر دی گئی سٹمبر اور اکتوبر کی ریفنڈ پیمنٹ آرڈر کی مرد میں دو اشاریہ دو عرب روپے میں بھی ادار کیے جائیں گے راہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین کر دی ون یونٹ بننے سے پہلے پاکستان کے چار صوبے تھے جس میں بہاولپور بھی شامل تھا تب تہہ ہوا کہ جب ون یونٹ ختم ہوگا تو بہاولپور کو بھی الگ صوبہ بنایا جائے گا جو پورا نہ ہوا گیارہ کروڑ آبادی کا صوبہ انتظامی طور پر لازمی تقسیم ہونا چاہیے سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا بہاولپور میں قومی کانفرنس سے خطار ڈپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا دی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کا دورہ ہسپتال کا معاینہ کیا گفتگو میں کہا وزیراعظم پیکج کے تحت ہسپتال میں ایک سو پچاسی بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا ہسپتال کی مسائل حل کرنے کے لیے پلاننگ تیار کر رہے ہیں جلد تمام مسائل حل کر لیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر ڈی جی خان تاہر فاروق آئرازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ سفائی نہ ہونے اور بے ترتیبی پر ملازمین کی سرزنش عملے کو سینٹر کے انتظامی معاملات بہتر کرنے کے لیے ایک ہفتے کا الٹی میٹم دے دیا ٹی سی تاہر فاروق نے تمام سائلین سے باری باری شکایات سنی جلدی حل کی یقین دہانی بھی کروائی عالمی رزاکار ڈی چاچڑا شریف رحیمی آرخان میں ایم فائیو پی کے ایم سیکشن کے چائنیز کے رزاکارانہ سفائی مہم پاکستانی شہری بھی چائنیز کے ساتھ سفائی مہم میں صفحے اول ڈیپٹی پروجیکٹ منیجر چین جون کہتے ہیں کہ پاکستان لوگ بہت فرنڈلی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ محول کو سرسبز بنانے میں خوشی ہو رہی ہے پولیس کا چیرمین عوامی راج پارٹی چمچہ دستی کے گھر پر چھاپا مارنے کا معاملہ ہائی کوت ملتان بینچ نے مزفرگر پولیس کو چمچہ دستی کو راسہ کرنے سے روکتے ہوئے درخواست نمٹا دی عدالت کا آر پیو ڈی چی خان کو درخواست گزار کے خلاف درج مقدمات کے لسپ بھی فراہم کرنے کا حکم جاتے ہیں منشیہ کیس میں زمانت حاصل کرنے کے بعد ملزمہ کا عدالت میں پیش نہ ہونے کا معاملہ ہے لیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج ملتان نے عدم پیروی پر ملزمہ کو اشتہاری قرار دے دیا ملزمہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری ملتان میں اٹھائیسوان شما گول کپ کرکٹ آرنمنٹ یاکوب مموریل نے انور بھتی کرکٹ کلب کو توبیس سن سے چکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا دوسرے میچ میں اولین اکیڈمی اور تارک محمود میموریل کے درمیان زور کا جوڑ پڑا دیشنگ ہسپتال دیجی خان کے ہیلس پورٹس ٹوف کے التخابات درجہ سہارم اور پنجم کے ملازمین کے لیے الیکشن جاری فرنڈز گروپا اور آواز گروپ کے امیدوار میدان میں آگئے پانچ سو دو ملازمین حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اور دیرہ غازی خان کے دیسٹرک الیکشن کمیشن آفیس میں ووٹرز کے قومی دن کے حوالے سے تقریب کا انقاد دیسٹرک ایکشن ایکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز کی اہمیت سے مطالق آدار ہی دی گئی